دیئرز او لیول اسٹوڈنٹ اسلام علیکم اسٹوڈنٹس کی بہت ریکویسٹی کے سر تھوڑا سلیبس کے بارے میں بتائیں کس طریقے سے کیا کیا ہمارے سلیبس میں ہے تو آج یہ سٹوڈنٹس جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ او لیول اکاونٹنگ کی سلیبس، مارکس ڈسٹیبیشن اور ٹرینڈ انیلیسز ہے کہ کیا ہے پیٹا سب سے پہلی بات دیئر اکاونٹنگ اسٹوڈنٹس آپ کا جو Cambridge Assessment International Education SCAIE اس کے سلیبس میں اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ہم کلیر کرتے ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے تمام چیزیں ہیں سب سے ایمپورٹن بات تو بیٹا یہ ہے کہ آپ کے اس اکاونٹنگ 7707 پیپر کے اندر تمام کینڈیڈیٹس کو بیٹا دو پیپر دینے ہوں گے پیپر 1 اور پیپر 2 پیپر 1 بیٹا آپ کا 35 مارکس کا ہوگا اور پیپر 2 بیٹا آپ کا 100 مارکس کا ہوگا اگر ہم اس کی ویٹیج دیکھیں تو 30% ویٹیج ہے آپ کی MCQs کی بیٹا اور 70% ویٹیج ہے آپ کا اسٹرکچرڈ ریٹن پیپر کا اگر ہم یہ بات کریں آپ سے کہ پیپر 1 کا دوریشن کتنا ہے تو پیپر 1 میں آپ کو 1 hour 15 minutes دیے جائیں گے اور 1 hour 15 minutes کے اندر یعنی 75 minutes کے اندر آپ کو بچوں 35 MCQs attempt کرنی ہوں گے ٹھیک ہے 35 MCQs attempt کرنی ہوں جیسے میں نے اوپر بتایا آپ کو کہ اس کے مارکس ہیں بیٹا 35 مارکس ہیں اس کے تو it means 35 MCQs ہیں تو اگر میں مارکس distribution کی آپ سے بات کروں بیٹا تو ہر MCQ کا دیکھا جائے تو کتنے مارکس ہوئے بیٹا 1 مارک ہوئے ایک MCQ کے ٹھیک ہے اچھا یعنی 35 MCQs 75 minutes اور آپ each MCQ carry 1 مارک اوکے یہ واری بات آپ کے پیپر 1 کی سمجھ میں آگئی ہوگی آگے چلتے ہیں سٹوڈنٹس پیپر 2 پہ آتے ہیں بیٹا پیپر 2 کا جو ہے سٹرکچر پیپر ریٹن پیپر جو آئے گا آپ کا اس کے اندر بیٹا آپ کی جو ڈیوریشن ہے وہ 1 آور 45 minutes کی ہے 1 آور 45 minutes کا آپ کو پیپر دیا جائے گا اس میں 5 questions آئیں گے بیٹا 5 questions آئیں گے اور ہر question کی اگر میں کہوں کہ مارکس distribution کر کے دکھاؤں تو ہر question کے بیٹا 20 مارکس ہوں گے اور جس طرح اگر ہم 20 کو بیٹا 5 سے multiply کریں تو یہ آپ کے ہو گئے بیٹا کتنے مارکس 100 مارکس ہو گئے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ 100 مارکس کا پیپر ہے یا آئے ہوپ کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے ہوگی آگے چلتے ہیں بیٹا اچھا آپ کا جو یہ subject content ہے یہ total 20 chapters پہ ہے بیٹا یہ آپ کو 20 chapters سارے چھوٹے 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 چپٹرز ہیں کچھ چپٹرز بڑھیں باقی سب چھوٹے چھوٹے چپٹرز ہیں لیکن کرنا سب ہے with theory کیا کیا کرنا ہے accounting equation کا chapter آپ کو کرنا جس میں جس میں asset is equal to liabilities plus capital کی پوری equation ہے اس کے ایفیکٹس ہیں transaction کے ایفیکٹس ہیں پھر بیٹا آپ کو double entry system آنا چاہیے کہ every transaction have dual expect کہ ایک debit ہوتا ہے ایک credit ہوتا ہے یہ والی ساری بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے اس کے بعد بیٹا تیسرا چپٹر ہے business documents accounting کے اندر business کے اندر بہت سارے business documents use ہوتے ہیں ٹھیک ہے invoice checkbook receipt use ہو رہی ہیں debit note credit note statement of account یہ سارے business document کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور معلوم ہو اس سے mcqs بھی بہت آتے ہیں اور question کے ساتھ return structured question کے ساتھ 2 سے 3 marks کا کوئی سوال ضرور دے دیتا ہے پھر ہے بیٹا books of prime entry complete 6 books آپ کو اس میں سکھائی جائیں کہ sale journal sale return journal purchase return journal cash book journal journal petty cash book بھی کرائیں اس میں آپ کو سارے books of crime entry آنی چاہیے اس کے بعد لیجر trial balance میں trial balance آنا چاہیے examiner آپ trial balance دے دیتا ہے جو balance نہیں ہوتا آپ balance کرنا ہوتا ہے اور اگر وہ balance نہ ہو debit credit میں کوئی فرق ہو تو suspense account ہوا ہے کہاں غلطی ہوئی ہے اس کی examiner correcting entries ہی دیتا ہے suspense account بنانے کو دیتا ہے پھر ساتھ trull account بھی کہتے ہیں trade pay bill بھی یہ بڑا مزی کا سوال ہے اس accounting میں آئے گا آپ کے پاس اس کے بعد ایک chapter ہے آپ capital revenue اس سے ضرور کچھ نا کچھ mcq میں ضرور آتا ہے سوال بھی آتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ capital اور revenue capital expenditure اور revenue expenditures کیا ہوتے اور capital receipt اور revenue receipt کیا ہوتے بنیادی طور پر یہ through legal ہے اگر اس کا question structure میں بھی آیا تو بس اس میں وہ classify کرنا ہوتا ہے کون سا capital ہے کون سا revenue بیٹا next chapter depreciation depreciation کا بہت اہم chapter جو O levels accounts میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس disposal کی entries آتی ہیں اس کے بعد other payable other receeable یہ بہت آ رہا ہے آج کل examiner کچھ information دے دیتا ہے آپ کو income expense کی آپ اس میں prepaid یا accrued نکال 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 آگے چل کے میں آپ بتاتا ہوں کس طرح کب آیا یہ ہم ایک اور چپٹر پڑھیں گے bad debts اور provision for doubtful debts جو irrecoverable amounts ہوتی ہیں اس کی کیا treatment اس کی entries آتی ہیں provision for doubtful debt کا لہجر آتا ہے کتنا پیسہ ہمیں doubt ہے جو customer سے نہیں ملے گا پچھلا balance کیا تھا اور نیا estimated amount کیا ہوگا اچھا یہ اتنا important ہے یہ other payable other receivable یہ debt ion یہ inventory valuation کی یہ سب کا treatment چار قسم کے financial statement میں آتا ہے کون سے چار قسم کے financial statement number 13 میں آپ نے دیکھا inventive valuation بہت آسان آتی inventory سے valuation کرنا ہوتا nrv کو compare کرنا ہوتا whichever is lower count کرنا ہوتا اب میں بات کرنا تھا بڑی اہم بات آپ سے کہ depreciation کا chapter بہت آپ کو اچھی طریقے سے کرنا ہے other payable other receivable accrual اور prepaid treatment آپ آنا چاہیے bad debts irrecoverable provision for doubtful debt اس کا treatment بہت اچھا آنا چاہیے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں ایسی کیونکہ بیٹا چیپٹر ایسے ہیں جس میں یہ آپ کو ضرورت پڑے چار سے پانچ لائن سے بتا رہا ہوں وہ پانچ چپٹر کون سے ہیں فائننس سٹیٹمنٹ او سول ٹریڈر یہ ساری اوپر جو میں آپ کو چپٹر بتائے یہ سب اس میں فائننس سٹیٹمنٹ جو بنائیں انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شید اس میں کام آئے گا پارٹنر شپ کے انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شید میں کام آئے گا اس میں ایک نئی چیز بنتی ہے کمپنی کے انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شید میں یہ سارے دیپ پریشیشن انیوینتری پرویجن فر ڈاوٹ فل دیپ ادر پیو سب کام آئیں گے پہلے آپ کو یہ سیکھ لینا ضرور ہے پھر ایک چپٹر ہم آپ کریں بیٹا اس لیبس میں نپ نون پروفیت اورگنزیشن جس کو کلب این سوسائیٹیز کا چپٹر بھی کہتے ہیں یہ پورا سکھائیں گے اچھا اسی طرح ایک اور چپٹر ہے منوفیکٹر کسی فیکٹری کے اندر جو مال تیار کرتے ہیں بیٹا کتنے کا تیار ہوا material کتنے کا آیا labor کتنے کی لگی اور prime cost اس کی کی آئی work in process ابھی کتنا باقی ہے یہ پورا ایک چپٹر ہے اچھا اس کے علاوہ میرے بچوں incomplete record جس کو آپ single entry بھی گا کوئی cost غیب کر دے گا کوئی margin کی مدد سے یا markup کی مدد سے آپ profit نکالیں گے پھر reverse چلیں گے یا trade paypal یا trade disable کی لائجر کی مدد سے sales trade disable سے sale اور trade paypal سے purchase نکالیں گے بڑا مزی کا سوال لگی اور آخری chapter ratio ratio اس میں کچھ چند ratios ہیں profitability ratio ہیں activity ratio ہیں liquidity ratios ہیں یہ کچھ 5-6 ratios ہیں تقریبہ 9-10 ratio total ملا لیں اسی میں سوال آتا ہے لیکن اس میں comment بھی آتا ہے پیارے بچوں یاد رکھنا آج سے کچھ سال پہلے یہ چند سوالات آپ کرتے تھے اور آپ کا paper سپر کلیر ہو جاتا تھا میں بات کر رہا ہوں 2019 سے پہلے کی 2019 سے پہلے fix ہو گیا تھا کہ ایک سوال چوتہ سوال question number 4 financial statement سے آجاتا تھا question number 4 یا 5 اور ایک ratio سے آجاتا تھا تو پوری دنیا یہ دو سوال پہلے کر لیتی تھی کہ یہ تو ہو گیا کام ٹھیک ہے اور پہلا سوال basic سے آجاتا تھا جیسے basic میں accounting equation book of prime entry اور پھر کوئی سوال بیچ کا bang reconciliation error وغیرہ کر کے بچوں کا paper ہو جاتا تھا لیکن بیٹا 2020 سے 2020 سے CAIE نے یہ معاملہ change کر دیا اب آپ کو پورے 20 chapter پڑھنے پڑھیں انہی 20 chapter سے بیٹا 35 mcq آئیں گے کچھ چھوڑنا ہی نہیں ہے بھلے چند سوالات کریں 7 7 8 6 5 یا basic اس کی theory پڑھ لیں اس کے format کے مطابق 4 5 سوال کر لیں لیکن میرے بچوں پورا سلی پڑھنا پڑھ آئیے میں آپ 4 papers دکھاتا ہوں آپ کا mindset بنے گا کیا trend کیا ہو گیا اب میں trend analysis کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک paper ہے میرے سامنے مائی 2020 کا paper ہے اگر آپ مائی 2020 کے paper question 1 دیکھیں question 1 دیکھیں double seven zero seven twenty one ka اگر question seven دیکھیں بیٹا question 1 دیکھیں بیٹا اس کا مطلب دیکھیں one ka a دے رہا وہ income rate record سے four marks ka one ka b npo ki requirement subscription account مانگ رہا ہے یا recipient payment مانگ رہا ہے یا income and expenditure مانگ رہا ہے c میں bank reconciliation مانگ رہا ہے d میں capital and revenue دیکھا آپ نے اوپر کی 20 chapter میں سے چار chapter بھلے اس نے 4 marks 8 marks 5 marks جتنی کا بھی پوچھا لیکن پوچھا تو ہے آنا تو چاہیے تا چلیم آگے چلتے ایک اور chapter بتاتے اب آئیے question number 2 یہ دیکھئے question number 2 trial balance a part 6 marks ka errors آگئے correcting entries آگئی 9 marks suspense account لیجر 5 marks آگیا دیکھا question 3 پہ آجائیں manufacturing 14 marks کی پوچھ لیا a b me rat 2 marks کا effect پوچھ لیا کہ بتائیں کیا effect ہوگا company account کے بارے 4 marks کی theory پوچھ لیا اس میں ابھی 3 سوال چھوٹے چھوٹے سوال question number 4 دیکھئے a part invent 4 marks marks سوال کر رہا b 2 marks سوال کر رہا inventory کے بارے میں ایک اور 5 marks کر رہا ہے inventory کے بارے میں ادھر ریسیول کا t account بنانے کو دے رہا ہے کہ آپ prepaid اور aquel نکال 7 marks کا دیکھ رہا بیٹا کہ یہ کس طریقے سے examiner سارے chapters if question number 4 میں error دے دیا number e 2 marks کا 2 پر کے 20 chapter میں 5 chapter question number 4 میں آگے آگے question number 5 اس theory پوچھ 3 marks 5 کے B میں اس نے company کی statement of financial position بنانے کو دے دی 1 marks کی company theory پوچھ لی ایک 2 ratios پوچھ لی 4 marks کے 5 marks کے اس ریش پر comments کریں کہ کیا affect پڑھ ڑا 20 marks کا تو آپ نے دیکھا بیٹا کہ 5 سوالات میں دیکھا جائے تو 10 11 chapter پوچھ لی اس نے بیٹا یہ trend analysis اس لیے کروار رہا ہوں کہ کوئی بچہ یہ سوچ کی تیاری کر رہا نا یار میں مخصوص chapter کر لیتا ہوں میرا ایسا نہیں ہوگا بیٹا if you want a star تو آپ کو you should complete your whole س لے بس جا کے mcqs بھی پورے ہوں اور ہر question کا ہر part آپ کر سکے آئیے ایک اور paper میں آپ دکھاتا ہوں تاب کی trend analysis سے آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے o levels کا جو paper ہے آ رہا ہے question number one 2021 mai june کا paper ہے سمجھیں last paper یہ last year کا paper اب advantages مانگ لی اس نے 4 marks کے partnership کے آپ سے آپ نے دیکھا 20 marks ایک اور سوال دیکھئے پھر دیکھئے question number 3 کے اندر students 5 marks کا 5 marks کا other paper کا ایک سوال آگیا manufacturing کا 10 marks کا سوال آگیا depreciation کی theory 5 marks کے آپ سے پوچھ لی ٹھیک ہے question 4 پہ آجائی پھر دیکھئے question 4 میں 6 marks کے trial balance دی کریکٹن entries 10 marks کے دی errors کے effect 4 marks کے دی دی تو I hope students کہ یہ trend analysis دیکھ آپ کو idea ہو رہا ہے کہ ہمیں مخصوص chapter کی تیاری نہیں کرنی بلکہ 20 کے 20 تو ہمارا paper یہ دیکھئے question 5 4 marks کے 2 ratios پوچھ لی اس نے ratios کی theory پوچھ 4 marks کی ریش کے effect دی 6 marks کے bad debt debt 3 marks entry provision for doubtful debt accounting principles going concern matching prudence یہ جو concept ہوتے اس کا ایک سوال دی دیا کچھ information دی اور کہا آپ سے بتائیں effect کیا ہے تو میرا خیال سے ہمیں 20 chapter تیار کرنے ہے بیٹا اس کے لئے آپ لوگ تیار ہو جائیے ہمیں سب پڑھنا ہے اچھے دیکھیں ایک اور 2020 کا بہت تیز بات ختم کرتا ہوں ایک اور trend ہے 2020 کا لیکن variant 22 ہے ٹھیک ہے اس میں آپ تیزی کا سوال دے دیا 20 marks کا ٹھیک ہے اچھا 3 میں 12 trader کا financial statement partnership کی تھیوری پوچھ لی 4 میں suspense account error error identification دے دیا کہ کون سے error ہے نام بتائی errors کے error of omission error of commission ٹھیک principle error 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 of original entry ہے یہ سارے error کے نام پوچھ لی profit پہ کیا effect پڑا bed rates کی entry پوچھ لی اسی طرح 5 میں دیکھیں ratios theory company کی theory بس ایک paper اور discuss کر لی تو آپ کا trend چار papers میں نے discuss کر لی ہے اب آپ کا ذہن بن گیا کہ کس طرح paper آ رہا ہے اب میں ایک سوال کر ہوں آپ سے جواب دیجے گا آخری ہے 2021 کا ایک اور paper مہی june کا variant 22 a میں پوچھ پیٹی cash book میں آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں بیٹا کہ آپ کو idea ہو کہ ہمیں سب پڑھ کے جانا ہے کچھ نہیں چھوڑ پیٹی cash book کی تیوری پوچھ لی business document پوچھ لی کون سا document ہے sale invoice invoice credit note debit note statement of account counter foil یہ pain slip ہے کھا ہے book of prime entry general purchase general بنانے کو دے دیا other payable provision for doubtful debt accounting principal bad debt entry company income statement of changes ratio company کی theory question 4 دیکھ A ratio trade payable account NPO NPO کی theory اور آخر question 5 میں دیکھ ہے اس نے کہا A میں correcting entries بنائیں B میں کہہ رہا ہے suspence account بنائیں C میں کہہ رہا ہے correcting entries بنائیں اور D میں کہہ رہا ہے theory پوچھ رہا ہے تو بچوں یہ آج کی چھوٹی سی discussion سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ ہمیں ہر سال پاس سوال جو آئیں گے اس کے لیے ہمیں syllabus پورا ختم کرنا ہے I hope میرے بچوں بات سمجھ میں آئی ہوگی اپنے سر توصیف شاہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپریل کی دو سے ایک پندرہ دن کا 15 days ان 20 chapter کا ایک quick revision ہو رہا ہے ایک crash ہو رہا ہے ایک 15 days workshop ہو رہی ہے جو ہم syllabus ختم ہونے کے بعد آپ کو یہ پورا نئے سر ریس ریوائز کرائیں گے ٹھیک ہے اس workshop کا حصہ بنے آپ لوگ اور اپنی کامیابی کو یقین بنائیں یقینی بنائیں اور